لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حضرت شاہ مدار کے بارے میں یہ ہے کہ مدار کہتے ہیں چکی کے کیلے کو یہ انڈیا کا لفظ ہے ہندوستانی لفظ ہے تو وہ کہ مرکز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ قدب المدار جو ہیں حضرت شاہ بدید دن قدب المدار کو جو مدار کا خطاب دیا تھا یہ دربار رسالت سے ملاتا اور اسی لئے سب سے زیادہ مشہور ہوا کہ یہ وہ بدرگیں جو تمام قدبیت کا مہور ہے بدید دن احمد بدید دن قدب المدار سید احمد بدید دن قدب المدار پورا نام ہے آپ کو یہ اور یہ حضرت امام جعفر سادی کے پڑپوتوں میں سے ہیں سن دو سو دس یا نو ہجری کی پیدائش ہے ان کی اور تاریخ ویسال ان کی حضرت مقدوم اچرف جہانگیر سمنانی کے دور میں چھے سو پچھے آنوے برس میں عمر تھی چھے سو پچھے آنوے برس کی عمر تھی اور سو برس کی عمر میں آپ نے روزہ رکھا تھا اور پاس سو پچھے آنوے برس اس روزے میں رہتے ہیں اور سب سے پہلے ہندوستان آنے والے یہی بزرگ ہیں خوضہ مجید چشتی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول سال پہلے آئے تھے ہندوستان میں حرب سے تشریف لائے تھے حلب کے رہنے والے تھے شیخ علی حلبی کے پوتے تھے شیخ علی حلبی جو تھے حضرت امام جعفر سادی کے پوتے تھے ان کا سمجھیں یوں کہا جائے کہ جیسے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے مقام میں غوثیت میں مقام ہے آپ کا ایسا مقام ہے قدویت میں مقام ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی آپ تھے اور بغداد آئے آپ کے دور میں لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہیں تو واقعہ ایک بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ان کے آمد بغداد میں ثابت ہوئی ہے کہ ہاں یہ بغداد گائیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہن تھیں بی بی نصیبہ جو بغداد میں رہتی تھیں وہ لاولد تھیں ان کے علاج نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہو کے دعا کی عرض کریں کہ بھائی میرے لئے دعا کرو کہ میرے اولاد ہو جائے چاہے ایک ہی ہو جائے تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ مراقب ہوئے تھوڑی در کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بی بی نصیبہ میری دعا سے تمہارے اولاد نہیں ہوگی ایک مرد حق بغداد میں آئے گا وہ دعا کرے گا اور پھر اولاد ہوگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کا پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا تو جب حضرت شاہ عبدالقین قدبل مدار سیاد کرتے ہوئے بغداد پہنچے تو آپ نے اپنی بہن کو اطلاع کری کہ وہ بزرگ آگئے جاؤ ان سے دعا کرالو تو آپ وہاں دعا کرانے کے لئے گئیں تو جب آپ نے آپ کو دیکھا بی بی نصیبہ کو تو آپ نے فرمایا کہ اے بی بی تمہارے اولاد ہوگی لیکن ایک شرط ہماری ہوگی انہوں نے کہا کیا کب جو پہلا تمہارے ہوگا وہ بیٹا ہوگا وہ تمہارے ہوگا تو آپ نے کہا حضرت میرے اور سارے اولادیں آپ کی نظر ہو جائیں گی کوئی مسئلہ دھڑی ہے ہم آپ کی نظر کر دیں گے انہوں نے کہا نہیں ایک چاہیئے بس انہوں نے کہا جیسا آپ کی مردی آپ نے کہا جاؤ با تمہارے اسی سال بیٹا ہوگا تو حضرت جمال الدین جنبن جنتی جو ہے وہ پیدا ہوگئے اور آپ نے فرمایا کہ جب لڑکا ہو ہوگا تو اس کا نام جمال الدین رکھنا وہ ہمارا جانے من ہوگا تو آپ نے ان کا نام جمال الدین ہی رکھا تھا آپ تین برس کے کہتے ہیں ہو گئے تھے تو آپ ان کے گھر پہنچ گئے کہ ہماری امانت ہمارے صورت کرو تو تین برس میں ان کے تین اولادیں ہو چکی تھی دو اور ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے اولاد تو ہے لیکن ہمارا یہ بیٹا ہمارے حوالے کرو تو آپ لے کر چلے گئے تھے ہاں تو جمال الدین جنبن جتھی جو ہے ہندو جنبن جتھی کہتے ہیں آپ کو اور ہمارے لوگ جنتی کہتے ہیں ان کو جانے من جنبن جنتی تو یہ غوث پاک کے حضرت بھانجے بھی یہ سکے تو اس طریقے سے ہے ان کا تعلق آپ نے ان کے بارے بتایا تھا جب اجبیت جتنی بھی ہے تو ان کے ماتے تھے ماتے تھے آپ نے جہاں شاہ جمال ارحمت اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر منگل والدین کے نام کے نیاز جو روزگار کے بیئے ایسے پرشنگ دیتا ہے آپ کا وصال منگل کے دن ہوا تو تو بزرگ کہتے ہیں اچھا ان کو کھانے میں زردہ بہت پسندہ اچھا یہ کپڑے بھی زردے رنگ کے پہنتے تھے جوگیاں کلاتے ہیں سارے جوگی جو بات کہتے اسماعیل جوگی کہ جتنے گیروہ ہیں وہ سب آپ کی تقلید میں وہی کپڑے پہنتا ہے تو آپ چونکہ منگل کے روز آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کو زردہ بہت پسند تھا تو جو لوگ بزرگ کہتے ہیں جو لوگ پریشان ہو روزی روزگار سے کاروبار نہ چلتا ہو چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو چاہے ویسے ہی پریشان ہو معاشی طور پر تو وہ ان کا زردہ پکا کے ان کی نیاز دلایا کریں منگل کے منگل تو کچھ منگل گزریں گے حالات تبدیلانا شروع ہو جاتے ہیں بہت لوگوں کو میں نے بتایا اور میں نے ہینڈر پرسند دیکھا ہے تو بہت کمال کے بزرگتے ہیں آپ سے جو سلسلہ ہے وہ دیوانگان بہت کمال کے بزرگتے ہیں